بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ریجسٹری اور انتقال میں کیا فرق ہوتا ہے کونسی چیز بہتر ہوتی ہے کیوں بہتر ہوتی ہے عدالتیں کس ڈاکومنٹ کو کیسے تصور کرتی ہیں اور اس کو کتنی اہمیت دیتی ہیں یہاں پہ میں نے ٹین پوائنٹس لکھ دیئے ہیں ایک دو تین چار تک میں دس پوائنٹس ہیں اس کو آپ کو میں ایکسپلین کروں گا اس ویڈیو میں کہ کیا فرق ہے اور کونسا ڈاکومنٹ بہتر ہے جب بھی آپ نے کوئی پروپرٹی پرچیز کرنی ہے تو آپ نے انتقال کروانا ہے دونوں کروانے ہیں سیمپل رجسٹرک ہے تو یہ آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا ویڈیو کی ڈیپ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر میں اگر کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ تک بروقت مہن سکے اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سرویسز لینی ہے ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے ٹرانسلیشن سرویسز ہے یا لیگل درافٹنگ ہے تو گیون نمبر 0303582007 پر صرف وڈساب کر سکتا ہے آپ کو سکرین پر اس ٹائم جو نظر آ رہا ہے یہ ریجسٹری کی ایک نقل ہے اس کا سکرین شاٹ ہے تصویر ہے میں نے یہاں پہ لی لی ہے لی لی ہیں تکمت تین چار اس کے پیجز ہیں یہ فرس پیج ہے یہ بیک سائیڈ ہے اور اس کے بعد یہ جو مطن اس کا آ گیا اور یہ انڈ پہ اس کا جو آتا ہے سیٹیفیکیٹ تو یہ ہوتی ہے ریجسٹری اب اس میں ایک ہوتا ہے کہ سمپل ایگریمنٹ ہو گیا اس کو آپ نے ریجسٹر بھی کروا لیا لیکن وہ اس طرح کے جو ٹائٹل کریٹ نہیں کرے گا وہ سمپل ایگریمنٹ ہے بیشتر کہ اس کو آپ سر پہ ریجسٹر بھی کروا لیں کیونکہ اس میں جب تک اپلیکیبل فیز جو ہیں پرسکرائب فیز ہیں وہ اگر پہ نہیں ہوتی تو یہ ریجسٹری نہیں ہوتی یعنی کہ پروپر اس کا جو ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے وہ نہیں بنتا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے سامنے ایک نقل انتقال کی کاپی ہے اس طرح کا انتقال ہوتا ہے اب اس میں کیا فرق ہیں آگے تل کے دیکھتے ہیں پہلے آپ کو صرف ویو دکھانا تھا تو نمبر فرس میں میں نے جو پوائنٹ لکھا ہے اس میں دیکھ لیں جو کنسپٹ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اگر کوئی پروپرٹی سیل پرچیز ہویا تو اس کی رہی ریجسٹری ہوتی ہے باقی شاید ریجسٹریاں نہیں ہوتی تو کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ریجسٹرڈ ہو سب ریجسٹر آر آفیس میں تو اس کو ریجسٹری کہا جا سکتا ہے فرق جو عام طور پر ہم بے نامہ تیار کرتے ہیں یعنی سیل پرچیز کا کوئی پروپرٹی اگر اپنے سیل کی ہے پرچیز کی ہے تو اس کی جو ریجسٹری ہوتی ہے تو وہ بے نامہ کی شکل میں اس کو ریجسٹر کیا جاتا ہے سب ریجسٹر آر آفیس میں اسی طرح اگر آپ ہیبا نامہ کر رہے ہیں آپ نے گفٹ کیا ہے اپنے بیٹے کو بیٹی کو والد کو والدہ کو تو اس کو اگر دد اس کی تیار کی جائے گی اسی طرح جیسا کہ میں آپ کو好ی بتا تک ہو اس شکل میں آپ دی تیار کریں گے اور اس کو ریجسٹر کر رائیں گے تو یہ بھی ریجسٹری کہلائی گی اسی کہلائی جائے گی اسی طرح اگر آپ دس برداری بنا رہے ہیں دستاویز سرنڈر ڈیڈ بنا رہے ہیں اس کو ریجسٹر کروائیں گے تو وہ بھی ریجسٹری کہلائی جا سکے گی رہن نامہ ہے اس طرح کافے سارے ڈاکومنٹ ہیں جو ریجسٹرڈ ہوتے ہیں جیسا کہ مختار نامہ ہو گیا وسیعت نامہ تتمہ نامہ کافی سارے ڈاکومنٹس اس کو ریجسٹرڈ کروایا جا سکتا ہے تو یہ تو ایک ہو گیا ریجسٹری اب انتقال کیا ہے انتقال مختلف ہو سکتے ہیں انتقال بے زبانی ہو سکتا ہے اب یہ بھی بے یہ بھی یعنی فروخت ہے آپ نے پروپرٹی پچیز کی تو وہ بھی لیکن اس کو تحریری شکل میں ایک پروپر فارمٹ سا بنا کے اس کو ریگسٹرڈ کروایا آپ اپلیکیبل فیس ادا کی اور سب رجسٹر آرفیس میں اس کو ریجسٹرڈ کرو تو یہ ایک رجسٹری جبکہ انتقال یہ بھی بے کا ہے لیکن یہ زوبانی ہو سکتا ہے آپ جاتے پڑھوری کے پاس کے محنت کو پیسے جو ہیں لے لی ہیں آپ اس کو ٹرانسفر کر دیں تو یہ انتقال بے زمانی ہو سکتا ہے ہبا ہے اور زبانی ہو سکتا ہے انتقال وراثتی انتقال ہو سکتا ہے انتقال رہن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کافی ساری اقسام ہو سکتے ہیں انتقال کی تو یہ ہو گیا انتقال انتقال کا ڈاکومنٹ بھی آپ نے دیکھ لیا کون سا تو ہے اور ریجسٹری کا بھی ڈاکومنٹ آپ نے دیکھ لیا اب آگے سل کے دیکھتے ہیں کہ سیل سب سے پہلے سیل کو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے پروپٹی پرچیز کی ابھی ہم گفٹ کی بات نہیں کر رہے تو سیل اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا صرف انتقال بلکل بھی نہ کروائے جائے زبانی انتقال جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ پٹواری کے پاس سلے جائیں یا لینڈ ریکارڈ آتھارٹی کے پاس جو بھی ہے ان کے پاس سلے جائیں رازی ریکارڈ سینٹر میں اور سمپل اس کا زبانی انتقال کروائے کیوں کہ اس کی ویلیو نہیں ہے یہ ایک کافی ویک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو انتقال ہوتا ہے جبکہ جو ریجسٹری ہوتی ہے یہ ایک بہت اتھنٹیک ویلیڈ اور اس کے اہمیت دی جاتی ہے کوٹ میں اب سب سے پہلے اس کی سیکشن دیکھ لیتے ہیں ٹرانسور آف پروپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو کی سیکشن فیفٹی فور ہے اس میں سیل کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ سیل اصل میں کیا ہے تو یہاں پہ بتایا گیا سیل از آر ٹرانسور آف اونرشپ اب یہاں پہ سیل کے بارے میں بتایا گیا کہ سیل جو ہے وہ ٹرانسور آف آف اونرشپ ہے ان ایکسچینج آف پرائس یعنی کہ جو پرائس کے بدلے میں آپ کوئی چیز بیچتے ہیں ٹرانسور آف اونرشپ کرتے ہیں وہ ایک سیل ہوتا ہے پیڈ یا پرامیس ٹو بی پیڈ جو اس کا امونٹ پر لکھا ہے آگے جل کے دیکھ لیتے ہیں کہ سیل اصل میں بنتی کیسے ہے تو سیل ایسے ہوتی ہے کہ جو ٹرانسور کب ایفیکٹ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایموویبل پراپٹی ہے کیونکہ ہم ایموویبل پراپٹی مکان فلیٹ دکان وغیر کی بات کر رہے ہیں اگر کوئی ایموویبل پراپٹی ہے جس کی مالیت سو روپے سے زائد ہے تو اس کو ریجسٹر کروانا بہت ضروری ہے یہاں پہ لکھا ہے کہ اونلی بائی آر ریجسٹر ڈاکومنٹ تو تب ہی سیل افیکٹ ہوگی کہ جب اس کو ریجسٹر کروائے جائے کیونکہ یہ انتقال کی بات نہیں ہو رہی تو آپ نے جب بھی پراپٹی لینے ہیں تو اس کو ریجسٹر انسٹرومنٹ یعنی سیکشن فیفٹی فور ٹرانسور آف پراپٹی ایکٹ کی فل فلمٹ کرنی ہے تب ہی آپ کی سیل ویلیڈ ہوگی اگر صرف انتقال کروایا تو وہ سیل نہیں کہلائی جا سکتی پراپر مائنوں میں بیشک اس کا نام اندر میں آ جاتا ہے نام مالک وغیرہ لیکن کوٹ اس کو کیا کہتی ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں دو ہزار انیس سی ایل سی 3 3 5 اس میں کوٹ کہتی ہے it is a settled principle of law that the entries in the revenue record یعنی وہ جو انتقال کے بات ہو رہی ہے mutation do not confer title یعنی یہ ایک title کو create نہیں کرتی اس پرسن پر بیشک جس کا نام owner کے طور پر column of ownership میں درج ہو اب اس کا نام اگر جمع بندی میں آ رہا ہے انتقال وغیرہ رہا ہے لیکن چونکہ یہ revenue کی entries ہیں تو اس کی اہمیت نہیں ہے یہ konfer نہیں کرتی کوئی write کی title create نہیں کرتی the revenue record is maintained آپ کوٹ کہتے ہیں جو revenue record ہوتا ہے اس کا مقصد fiscal purpose ہوتا ہے مالیاتی کس نے کس کتنا ٹیکس ادا کر رہا ہے لگان وغیرہ اس طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا مقصد یہ ہے جبکہ sale اگر آپ کر رہے ہیں اس کو register کروا لے ہیں تو یہ ایک valid اب چونکہ یہ transfer property میں ایک میں صرف sale کو بتایا گیا ہے تو ایک ویسے بھی اگر آپ register document کروا لیتے ہیں بے شک آپ حیبہ کر رہے ہیں دسپرداری کر رہے ہیں جو اس کی register بنا لے گا تو ایک authentic valid اور مضبوط document بنے گا آگے چلکہ دیکھ لیتے ہیں جو third point پہ کہ register کون کرتا ہے تو register کو جو register کرتا ہے وہ sub register کرتا ہے جو بھی concerned area کا ہے جبکہ جو انتقال ہے وہ پٹواری اس کو درج کرتا ہے تحصیل دار اس کو منظور کرتا ہے اس کی sanctioning کرتا ہے اس کے بعد جو register ہے اس میں ہم کافی سارے چیزیں لکھ سکتے ہیں جو ایک فرمیٹس ہے کہ آپ کے جو property بیچ رہے ہیں اس کے مشرق مغرب شمال جنوب میں کون سا area واقع ہے کون سا properties واقع ہیں جبکہ انتقال میں عموماً کوئی حدود دربا یا حدود وغیرہ mention نہیں ہوتا اس کے بعد next والا point ہمارے پاس ہے کہ register پہلے ہوتی ہے انتقال بعد میں کروائے جاتا ہے register کی بنیاد پر اگر ویسے آپ simple directly ہبا انتقال یا بے زبان انتقال وغیرہ کروائے تو وہ پہلے بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کا جو area ہے وہ دہاتی ہے شہری نہیں ہے لیکن آپ کیلئے preference یہی ہے recommended یہی ہے کہ آپ کا area دہاتی ہے شہری ہے cantonment board جو بھی area ہے آپ نے اس کی register کروانی ہے simple انتقال نہیں کروانا بشک آپ کو انتقال وہاں پر allow بھی ہو کیوں کہ انتقال کی value نہیں ہے کل اگر challenge ہوتا ہے تو اس کو آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کی challenge اگر ہو جائے تو اس کیا validity ہے تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہری علاقہ اگر آپ کی property ہے تو اس کی registry لازمی ہے اس کا انتقال نہیں انتقال آپ کو صرف allow نہیں بلکہ اس کی registry لازمی ہے اس کو اپنے register document کی شکل میں تحریر کر کے اس کو register کروانا لازمی ہے جبکہ اگر علاقہ دہاتی ہے rural area تو اس کا انتقال بھی چل سکتا ہے لیکن پہلے میں آپ کو آلوڑی بتا چکا ہوں کہ صرف انتقال نہیں کروائے جائے کیونکہ اس کی value نہیں ہوتی کل کلا اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے آپ نے اتنی heavy amount pay کی ہوتی ہے تو کل اگر یہ challenge ہو کے منسوخ ہو جاتا ہے تو آپ کا کافی نقصان ہو سکتا ہے تو پہلی registry کروائی جائے اور اگر پٹورک بس record وغیرہ ہے وہاں بھی maintenance ہوئے تو آپ اس کے بعد registry کے بعد اس registry کی بنیاد پر انتقال درج کروائیں registry کی copy پروائیڈ کر کے ویسے تو اگر کمپیوٹرائز ہو چکا ہے تو سب رشار آفیس والے خود ہی اس کو سکین کر کے رازی ریکارڈ سینٹر پر جو بھی concern اس کو بھیج دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر انتقال درج ہو جاتا ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں اگر registry challenge ہو جائے تو اس کو اس کا کیا impact ہو سکتا ہے اگر تو registry challenge ہو جائے تو اتنی آسانی سے اس کو cancel نہیں کیا جا سکتا اگر انتقال کو challenge کر دیا جائے تو اس کی نسبت قدر آسان ہوتا ہے کہ اس کو منسوخ کر دی جائے اور بہت سارے جس میں انتقال کو منسوخ کر دیا گیا آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ registry اگر challenge کرنی ہے تو آپ کے پاس کون سا فورم ہے تو آپ نے civil court میں جانا ہے کیونکہ registry اگر ایک registered document ہے اور اس کی منسوخی کے لیے آپ civil court اس کو منسوخ کر سکتی ہے اس کو revenue officer تحصیدار assistant collector یا collector یہ جو ہیں اس کو منسوخ نہیں کر سکتے ان کا اختیار نہیں ہے اب آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر تو انتقال کو اپنے منسوخی کے لیے جانا ہے تو یہ revenue officer بھی منسوخ کر سکتا ہے اور civil court بھی منسوخ کر سکتی ہے لیکن depend کرتا ہے کہ آپ کا case کیا ہے آپ نے اس میں fraud کا الزام لگایا ہے کون سا لگایا ہے تو اس وجہ سے اگر کوئی heavy long standing entries ہیں یہ fraud کا ہے تو آپ نے civil court میں جانا ہے اس کی منسوخی کے لیے لیکن ویسے revenue officer بھی اس کو منسوخ کر سکتا ہے کچھ limited حالات کے تحت اب آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ registry میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس property کا قبضہ حوالے کر دیا کیوں کہ ایک قبضہ بھی ایک کو ایک کافی اہمیت importance دی جاتی ہے لیکن جو انتقال ہوتا ہے اس میں simple یہ لکھا تھا کہ اس خصے میں اس خطونی خیوٹ میں اتنی measurement جو ہے وہ area جو ہے وہ transfer کر دیا گیا ہے ان قبضے کا عمومن ذکر نہیں ہوتا اس کے بعد آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ جب آپ registry کروا لیتے ہیں کرواتے ہیں اس time آپ کی تصاویر لی جاتے ہیں شناستی کارٹ کی verification ہوتی ہے بیانات وغیرہ تمام چیزیں اس میں ہوتی ہیں تو ایک legal process adapt کر رہتا ہے جو ایک کافی اچھا process ہے لیکن جبکہ اگر آپ پٹواری کے بعد simple جاتے ہیں اگر moza computerize نہیں ہوا simple پٹواری کے بعد جاتے ہیں تو وہاں پہ تصویر کھینچنے کا نظام یا ID card کی verification کا کوئی نظام نہیں ہوتا تو جس سے اس انتقال کے کمزور ہونے کا بھی ایک chance بڑھ جاتا ہے ہاں اگر computerize ہو چکا تو وہاں پہ ایک تصویر کا الگ system ہے لیکن overall میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون سا document کی کتنی اہمیت ہے اب آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کون سے طریقہ کار پسند کریں گے جب بھی آپ property کو purchase کرنا چاہیں